جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ اس وقت بولیوڈ انٹرسٹری کی مہان ابھی نیتری ریکھا کو لے کر ایک بہت بری خبر آ رہی ہے جیہاں دوستو آپ کو بتا دے کہ ریکھا کو عمیتہ بچہ نے ممبئی کے بریچ کے انڈی ہاؤسپٹل میں ایڈ میٹ کروایا ہے جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہی ہوگا کہ ریکھا کے پریوار میں کوئی بھی نہیں ہے وہ اکیلے باندرہ کے ایک گھر میں رہتی ہیں اور ان کے ساتھ ان کی پریسنل سیکریٹری بس رہتی ہیں بتا دے کہ ریکھا کو لے کر بہت ہی بری خبر اس وقت نکل کر سامنے آئی ہے ریکھا کے حالت گمبیر ہونے کی وجہ سے عمیتہ بچن کی پوری فیملی انہیں ہاؤسپٹلائز کر چکی ہے بتا دے کہ کئی بار ممبئی کے بریچ کے انڈی ہاؤسپٹل کے باہر بچن پریوار دیکھا بھی گیا ہے بتا جا رہا ہے کہ ریکھا کافی سمیسے بیمار چل رہی تھی اور انہوں نے اور وہ اپنے گھر میں اکیلی ہی رہ رہی تھی کیونکہ ان کی پریسنل سیکریٹری جو ہے وہ اپنے کسی کام کی وجہ سے آؤٹ آف انڈیا گئی تھی بتا جا رہا ہے کہ پچھلے ہفتے دنوں سے ریکھا اپنے گھر میں اکیلی تھی اور اب خبریں آ رہی ہیں کہ ان کی بہت ہی حالت نازک بتا جا رہی ہے میڈیا ریپورٹرز کا کہنا ہے کہ بہت ہی جلد ریکھا کو لے کر ایک اچھی خبر آنے والی ہے اور ہو سکتا ہے ڈاکٹر بہت ہی جلد انہیں ڈسچارج بھی کر دے حالانکہ اس کے بارے میں ابھی تک کسی نے بھی کوئی پسٹی کرر نہیں کی ہے بتاتے ہیں کہ ریکھا کی حالت گمبیر ہونے کی وجہ سے ان کی نیدھن کی خبریں ان کی نیدھن کی جھوٹی خبریں بھی فیلائی جانی لگی تھی جس کے بارے میں آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو پوری جانکاری دیں گے دوستو اگر آپ بھی ریکھا کے فین ہیں تو کومیٹ میں آئے اور گیٹ ویل سن ضرور لکھ دیجئے فیلال ہم آپ کو بتا دیں کہ ریکھا پوری طریقے سے ٹھیک نہیں ہوئی ہے ابھی بھی وہ ہسپٹلائیز ہیں حالانکہ ان کی نیدھن کی جھوٹی خبریں فیلانے والوں کو بہت ہی جلد بچن پریوار قرارہ جواب دے سکتا ہے دوستو ہمارے اس ویڈیو کا بنانے کا اس لئے مقصد یہ ہے اگر آپ نے بھی ریکھا کے نیدھن کی جھوٹی خبریں دیکھی یا سنی ہے تو اس پر وشواس بلکل بھی نہ کریں اس ویڈیو کے مادھی ہم سے جو کچھ بھی انفرمیشن میں نے آپ کو دی ہے وہ ہمیں سوسل میڈیا کے مادھی ہم سے پرابت ہوئی اس بات میں کتنی سچائی ہے اس کا پوشٹی کرن ہمارا چینل نہیں کرتا ہے اور نہ ہی کسی بھی طریقے کافواہوں کو فیلانا ہمارے چینل کا ادیس ہے ہمیں اپنا قیمتی سمید دینے کیلئے دھنے